بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامن رات کے دو بچ کے دس منٹ ہو چکے ہیں بڑھتے ہیں آج کے ایک اور ورس ایپ وائس میسج کی جانب دیکھتے ہیں کہ یہ صاحب تصویر تو بڑی عجیب سی منگنیو ٹائپ ہے چلیں دیکھتے ہیں کیا ہی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ ڈاکر صاحب خیریت سے ٹک ٹاک ہیں آسم چودری بات کر رہا ہوں کراچی سے مری جان ڈاکر صاحب آپ کا بس کین تھی وقت چاہیے تھا ماشاءاللہ آپ کا پروگرام ایک آدھا یوٹیوب پر دیکھا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا اللہ پاک آپ کو صحت اندرسی عطا فرمائے اور آپ کو بہت کام میں برکت عطا فرمائے جس طرح سے آپ لوگوں کے مشکل احسانوں کا حل دیتے ہیں اللہ پاک ہم تو نہیں لیکن اللہ پاک اس کا عجر خاص سے خاص گئے ڈاکر صاحب کا زیادہ قہمی نہیں ہوں گا بس تھوڑا سم مختص سے کچھ سوالات تھے کچھ پریشانی کی وہ آپ سے میں ڈسکرس کرنا چاہ رہا تھا ڈاکر صاحب تقریبا پچھلے مہینے کی دیرہ طریقوں میں دو گائے کے بچے لے کر آیا ہوں اچھا تقریبا سال سے بارہ مہینے کے ہوں گے بچڑے اچھا مسئلہ یہ آرہا ہے کہ جو سفید والا میرا ایک بچہ ہے اسے قبض ہو گئے قبض اندہ سینسیر کہ میں آپ کو اس کی پچھرز لیٹرز وہ بھی میں آپ کو سینگ کر دیتا ہوں جس طرح سے بکری میگنے کرتی ہے اس طرح سے اس کا پخانہ آ رہا ہے وہ کافی سخت قسم کا آ رہا ہے ایک تو نہ ڈال دیتا ہے پانی جب پیتا ہے تو باٹی کے اندر مہینے ڈال دیتا ہے اس طرح سے پانی میں سانس لینا یا کافی دیر تک پانی میں مہینے ڈال کے پانی پیتا رہتا ہے اور اس طرح کی شکایت کرتا رہتا ہے اور کھانے میں بھی وہ کافی سخت ہے دوسری چی ڈاکٹر صاحب یہ کہ آپ کو مرے پروڑا دیکھا تھا اس سے میں نے تقریباً آج جہاں دن پہلے جو ہے الوی جیسٹ اس کا پشاپ دو گیا تھا چھوٹا پیچھے بھی نہیں پتا تھا اچانک پتا چھوٹے کی لیے نہیں بابا پورا صرف ایک سو پیس ایمل کا دو ایسو میں میں نے اسے دیا تھا الحمدللہ اس کا پشاپ تو بہال ہو گیا چھوٹے والا لیکن بڑے پشاپ کی ابھی بھی جو ہے وہ وہی پروزیشن ہے الوی جیسٹ کے دو ساشے میں نے چوبیس گھنٹے کے حساب سے اسے دیا تھے اس کے علاوہ کل شام میں میں نے اسے جو ہے وہ تقریباً تین سو گرام مکنیشن سلفیٹ آدھا ریٹر پانی میں دیم گرم کر کے اسے پریا ہے لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی آج صبح میں نے اس کو یہ نوٹ کی ہے کہ وہ کافی ٹراؤزین ہے اس کے اندر چاہے وہ سرسی بہت آئی بھی تھی ٹھیک لیکن اس نے ابھی موں سے جو ہے وہ صبح جوگالی کرتے ہوئے کچھ پانی نکالا ہے اور اس پانی کا کلر نیم ہرا تھا تقریباً کوئی اس نے کافی مطلب جھاگ نما اور دوسرا اس کے موں میں مطلب لیس نما پانی بھی جب وہ پی کے چھوڑتا ہے تو اس کے پانی کے اندر لیس بہت زیادہ رہتی ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ کی بس اہم رائے اور آپ کی مدد درکار تھی اگر ہو سکے تو پیز اسے تھوڑا اگر آپ جلدی جواب دے دیں گے تو میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا باقی میں نے اس کی ڈیوارمین چودہ اپٹوور کو کی تھی پہنی شورٹ اس کے بعد میں نے اس کو ٹوروڈاکس بھی لگایا ہے چار ایمل اور اس کے بعد اس کا جو ہے آئی بڑا اس کا انجیکشن مائرل اندازاً لائی ویٹ جو ہے وہ ستتر سے پچھتر کلو گیران کے قریب ہے گیرہ بچہ ہے ٹھیکے ڈاکٹر صاحب یہ تمام ہے یہ جو اب تک میں کر چکا ہوں کھانے میں میں جو ہے وہ ٹوری کمی کے ساتھ چوکر چوکر کے ساتھ چکی کا آٹا اسے فیادہ میں خلکہ گیا کر کے دیتا ہوں باقی ڈاکٹر صاحب یہی روٹین ہے باقی صبح میں بھی پانی دیتا ہوں شام میں بھی پانی دیتا ہوں دن میں بھی چانس لگ جاتا ہے تو بھی پھلاتا ہوں یہ معاملات ہیں ڈاکٹر صاحب اسے ذرا کہ آپ مجھے اس مشکل سے نکال لیں گے تو اللہ پاک آپ کو بناہ جائے سکتے تو پھر میں نے کیا کہا ہے اس کو میری جان ہے ایک تو پہلے کام یہ کریں پوری بوتل مل جائے گی کولکو ریکس نامی اس میں اندر اس کے ہوتا ہے کوبالٹ سیرپ یہ پوری بوٹر لے لیں وان ٹوانٹی ایمل کی ہوگی پلس اس کو ایک ہپا گن کا انجیکشن لگا دیں ٹونٹی فائیو ایم جی کا اور ایمل کا ہپا گن کا ٹونٹی فائیو سی سی یا ٹونٹی فائیو ایمل اور اس کے بعد ایک پاؤ بھر لے لیں تیل سرسوں کا اور اس میں ایک پاؤ ہی پانی ڈال لیں اور اس کے اندر دو ٹیکیں مل جاتے ہیں میڈی اوریل کے یہ اوریلی پلائے جاتے ہیں یہ دو سے چار بوٹلز لے لیں یہ چھوڑی چھوڑی یہ آپ ان کو یہ کھولیں اور اسی تیل اور پانی والا جو مکسر ہے اس کے اندر انڈیل دیں ٹیکیں یہ بھی ڈال دیں اور یہ اس کو میری جان پلا دیں انشاءاللہ جو ایکیوٹ قسم کی اس کی کانسٹیپیشن ہوئی بھی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ نے کل پھر ہپا گن کا ٹونٹی فائیو ایمل کا ٹیکہ لگا دینا ہے انشاءاللہ بہترین اس کی صحت ہو جائے گی اور باقی انشاءاللہ بعد میں کریں گے اور بھی جو آپ کے پرابلمز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہتر طریقے سے حل کرے ابھی میں نے ایمرجنسی کیس لیتے ہوئے یہ آپ کو فوراً یہ بتایا ہے اور بعد میں میں جب یوٹیوب پہ آپ کا مالوڈ کروں گا اپلوڈ کروں گا پروگرام تو اس میں باقی چیزیں بھی ساری وہ ان کو بھی کبر کرنے کی کوشش کروں ملسکرس ملسکرس واللہ پاک بزارگ ہم گزارگ آپ نے مجھے پر وقت اس کی حال بتایا بہت ہی معذرت کے ساتھ آپ کی توجہ جاؤں گا اگر آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم مارک اگر آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم مارک ایک مسئلہ دارا ہے کہ ابھی کچھا میرا بلکل کھاپی نہیں رہا ابھی میں جسٹ اس کو میں نے مفتک ہے میں اس کے لئے میں جانتا ہوں میں سبہ میں نوبر جی جاتا ہوں شام میں آٹھ پس آتا ہوں ابھی اس صبح کی کنڈیشن تھی جو میں نے آپ سے دیسکس گی تھی ابھی ماہ کرنٹ ڈی پوزیشن ڈاٹر سب یہ ہے کہ ابھی میں اس کو محسوس کے لئے تو پانی خیر وہ پھی رہا تھا لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ بلکل ابھی وہ ویک ہو رہا ہے بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ دھیلہ ہو رہا ہے ابھی تو کھانے پینے پی توجہ نہیں دیرہا نا کھانے پینے پر مو مار رہا ہے اور ابھی میں فلحاظ تو اس کو کھالا نمک توڑا تو اس کے مو میں لگا ہے وہ امیجنسی کے لئے میں نے اس کی ناک محسوس کی اس کی ناک نہیں ٹھنڈی ہو رہی ہے تو ایسی کوئی خسرے والی علامات تو نہیں ہے اگر ہے تو ڈرکر سب اللہ پاکا کو اس کا جزائے خیر دے گا اگر کوئی طریقہ کا ایسا کچھ تو نہیں ہے کہ بہت زیادہ کوئی امیجنسی ڈرکر سب ساتھی ساتھ اللہ پاکا کو جزائے خیر دے جزیں آپ یہ اگر ہو سکے جزیں آپ یہ پروگرام کو اپروٹ کرنے کر مجھے اس کی کوئی لنک فاروڈ اگر کر دیں گے تو بڑی نرمانی ہوگی آپ چلیں تو میری جان پہلے تو یہ ہے کہ آپ یہ جو اس کو چکی والا آٹا لا کے وہ ڈال کے اس کو وہ کھلاتے ہیں یا پھلاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں یہ چھوڑیں آپ فربا کرنے والے جانوروں کو جو میں نے متوازن ونڈے دیئے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی سا ونڈا پکڑ لیں ٹھیک ہے اور بہت سارے ہیں آپ پلیز پلیلسٹ میں دیکھیں ونڈا یا فربا جانور کرنے کا فیڈ لوٹ فیٹننگ کا ایک الگ سے ایک پلیلسٹ ہوگی اور اس میں بے شمار آپ کو پروگرام سے اس میں ملیں گے ٹھیک میری جان یہ تو آپ نے وہ دیکھنا ہے اور ان میں سے جو چیزیں دستیاب ہیں کوئی سے میرے ساتھ وہ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں آپ کہ جی فلاں ٹھیک رہے گا سار بہترین ونڈے ہیں وہ دینے ہیں اس سے ایک تو وہ بہت اچھا رہے گا ٹھیک اور دوسرے نمبر پہ یہ جو آف فیڈ ہو جاتے ہیں جانور ان کو ہیپا گن کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں تو یہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں یہ ریومینٹس جتنے بھی جگالی کرنے والے ہیں ان کو یہ کرتے ہیں اور کل میں انڈیا کو انڈیا میں سے ایک فاروق وہ کرناٹکا سے تو ان کا بکرہ وہ بکری تھی وہ آف فیڈ تھی تو ان کو میں نے بہت ساری چیزیں جب بتا رہا تھا تو ان کو نہیں مل رہی تھی تو ایک جیٹی پار کا میں نے کہا کہ سیرپ اس کو پلائیں تو الحمدللہ الحمدللہ وہ پلانے سے وہ کھانا پینا شروع کر دیا اس نے تو آپ بھی یہ نمک وہ موں کو لگایا وہ ٹھیک ہے اچھا کیا نمک میں ڈلواتا ہوں سٹامک پارڈر بنواتا ہوں آپ وہ بھی پروگرام دیکھ لیں سٹامک پارڈر اور کیسے بناتے ہیں کون کون سے اس کے اجزاء ہیں وہ میں نے دے رکھیں اور وہ بھی آپ دیکھ کے ان کو یہ کام کریں وہ سٹامک پارڈر اور دینے کا طریقہ بھی دیا ہو ہے کہ میری جان آپ ہفتے میں دو دفعہ کم از کم ان کو جو آپ کے تو بڑے ہیں نا یہ جانور تو ان کو آپ نے کرکٹ والا بال نہیں ہوتا اس کے مساوی یعنی اتنا ہم وزن اس کا وہ آپ نے بنا کے اس کو دے دینا ہے اس کو پنی کہتے ہیں یہ عام جن لوگوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا جانور وہ پنیا یعنی مینز کے بال سے انڈیا میں اس کو گولی کہتے ہیں بڑی گولی وہ جو کرکٹ والا بال آپ کے تو کراچی میں بہت زیادہ جعوید میاں داد والا بال جو ہے وہ بھی بڑا معروف ہے ہمارے عمران خان والا بال بھی ہے اب تو اس کا بلہ بہت چڑھ لے لیکن یہ ہے کہ آپ وہ بال کے برابر ان کو دے دینا ہے ہفتے میں دو دفعہ یہ خوب کھائیں پیئیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گے اگر نہ اس کو اور نہ ہو تو کارمینیٹیو مکسر لے آئیں وہ کارمینیٹیو حازمے کا مکسر آہ مل جاتا ہے وہ آپ اس کو ایک دو بوتلیں وہ پلا دیں بس ملا کر کے وہ پلا دیں گے پلانے کے لئے آپ ڈرینچنگ گن چونکہ آپ you are since you are a newcomer in this field اور دوسرا یہ ہے کہ آپ تو رہتے ہیں اپنے service میں جاتے ہیں لیکن پھر بھی یہ چیزیں رکھنی چاہیے آپ ڈرینچنگ گن لے آئیں وہ ڈرینچنگ گن سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کو ڈرینچنگ نہیں ہوتی یعنی پھپڑوں میں نہیں جاتی جو بھی چیز پلائیں گے وہ پھپڑوں میں نہیں جائے گی تو نہیں تو ان کو ڈرینچنگ ہو جاتی ہے پھر سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے بخار ہو جاتا ہے نمونیاں ہو جاتا ہے ان سے بچنا ہے ٹھیک ہے میری جان یہ آپ نے کرنا ہے اور باقی آپ دیکھتے جائیں آپ بہت لمبا پروگرام ہو گیا لیکن یہ اور رات کے اس وقت ٹائم بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن ابھی بہت ساری کالز بہت سارے میسیجز ہیں جن کے میں نے دن کو جواب دیئے ہوئے تھے اور اپلوڈ نہیں کیا آپ نے اب دو بج کے تئیس منٹ ہو گیا تو انشاءاللہ جو ہی میں اپلوڈ کرتا ہوں اس کا اتنی ساری چیزیں ہو گئی ہیں دیکھتا ہوں آپ کا نام پتہ نہیں تیمور بتایا یا کیا آپ پھر یہ دو کافز کہیں گے بچڑے اور ایک ایک کانسٹی پیشن کا دیا اور دوسرا ان کو اور بہت ساری ٹیپس میں نے آپ کو دیئے ہیں اور انشاءاللہ یہی میں ٹائٹل شاٹی رکھوں گا تاکہ آپ اس کو اور میں بتا دوں گا آپ کو کہ کس میں اسی بھی آپ کے انشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکیں گے اور یہ دیکھتا رہا کریں پروگرامز جو ہیں نا یہ اور چینل کو آپ نے سبسکرائب تو کیا اور نہیں کیا تو کر لیں ساتھ والا ایک اور چینل بھی ہے ڈاکٹر آشرف صاحب دادہ ادھر چینل وہ پرانے کوئی چھے سو گیارہ ہی ہیں اس پہ تو اس میں آٹھ ہزار سے زیادہ پروگرامز ہو چکے ہیں اپلوڈ تو وہ جو چھے سو گیارہ بھی ہیں اس میں بڑی ڈاکومنٹریز میں نے دے رکھی ہیں اور بڑی پیاری بڑی محنت کی رہی ہے اور ان ڈاکومنٹریز کو ضرور دیکھیں کہ لائف سٹاک کے حوالے سے کس طرح ان کو پالنا ہے کس طرح اسی طرح بہنسوں والوں کے لیے ڈاکومنٹری الگ ہے اور میں نے جو پودوں سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے بھی ڈاکومنٹریز میں نے دے رکھی ہیں گندم پہ ہے ٹمارٹر پہ ہے چائے کے باغات ان پہ ڈاکومنٹری ہے کچھ میرے ڈرامے بھی کچھ میں نے بہت کچھ کیا الحمدللہ لیکن ابھی کچھ بھی نہیں یہ سمجھ لیں کہ ابھی میں لگا ہوا ہوں خدمت کرنے آپ دعا کر کیا کریں اللہ مجھے یہ توفیق دیے رکھے اللہ اس وقت ساری دنیا سوئی ہوئی ہے دیکھو نا اڑائی بجنے والے ہیں لیکن میں لگا ہوا ہوں خدمت کرنے اور بس اللہ یہ خدمت کو قبول فرمائے کوئی لالچ نہیں کوئی پیسہ نہیں کچھ نہیں اب مونیٹائز بھی نہیں یہ پہلے نہیں تو میرے پروگرام کے اوپر بہت ساری ایڈز آ جاتے تھے میں نے کہا بابا مجھے مجھے دعا چاہیے دعائیں چاہیے اور دعائیں میں لیتا ہوں ایسے زبردست دعائیں ملتی ہیں کوئی سوچ نہیں سکتے وہ جس کی اب ایک جانور بچ جاتا ہے موت کے مون سے اللہ تعالی بچانے والی تو اس نے دعا دینی دینی اور جانور نے بھی دعا دینی چوری کے نیچے بچ جاتے جاتے بچ گیا اس کو لائف مل گی بلکل آنکھوں سے بینائی ختم ہوئی بھی بہت سارے آپ کو ایسے پروگرام ملیں گے میرے لوگ خوشی سن بہت خوش ہیں دعا دے رہے ہیں کہ نظر بھال ہوگی الحمدللہ بینائی لوٹ آئی تو اندھیں کو بینائی لوٹ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے اسی طرح میں کہتا ہوں چلو میرے پاس نالج ہے لوگوں تک پہنچ رہا چاہیے اور دوسرا یہ میں سنسیر دعا یہ چیزیں دیتا ہوں آپ لوگ کو مشورے دیتا ہوں آپ لوگ سنسیر لی اس پہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے دعاوں میں یاد رکھیں فیم اللہ